موسیقی میں ایک نیو آر ڈی پی کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اپنے آر ڈی پی کو آپ ایزلی کر لیں گے اور کافی اچھی اسپیڈ کے ساتھ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے براؤزر میں آنا ہے ہمیں اپنے براؤزر میں آکن یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں سے آپ سرچ کر لیں گے SPACE HOUSETING اور یہ ویف سائٹ آ جائے گی SPACE HOUSETING BEST HOUSETING PROVIDER اور اسے آپ نے یہاں έجز لے نیو پیام کلی cancel تا اس ویف سائٹ کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ہمارے پاس Hub website اپن ہو جائے کے mainland and rad metal services اور یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے اس میں آپ کو بہت سارے مختلف PPS جو ہیں سیٹلے مل جاتے ہیں اور اسے آپے فری میں بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بھی easily کر سکتے ہیں اور یہ صرف تین روپے پر ڈالر پر منت پر آپ اسے buy کر سکتے ہیں delegated بھی ہے اور free trial بھی اس کی موجود ہے اور اس میں جو ہے ونڈوز آپ کو ملتا ہے ryzen اور 915 595x trial vps آپ کو مل جاتے ہیں یہ اب 12GB کے ساتھ کافی اچھی split کے ساتھ آپ کو یہ RDP ملنے والی ہے تو اس کے لئے یہاں سے try now for free پہ آپ نے click کر لینا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح کا interface آجائے free trial vps windows and linux آپ اس کو دونوں میں use کر سکتے ہیں easily اور اگر آپ چاہے اس plan کو purchase کرنا تو آپ اسے بھی purchase کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا free trial وہ ہوگا تقریبہ 24 گھنٹے کے لئے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور اور اس کے جو ryzen 9595x اور 4.5 گگا ہرٹس اس کے پروفیسر ہے اور 3 core کا یہ آپ کو مل جاتے ہیں اور 6GB آپ کو DDR RAM یہاں پر مل جاتے ہیں اور اسٹوریج جو ہے اس کی 16GB اسٹوریج آپ کو مل جاتی ہے تو یہ ساری details یہاں پر موجود ہیں اور اگر آپ اسے buy کریں گے تو پر منج جو ہے 3 روپے ڈالر پہ آپ کو یہ vps آپ اسے easily buy کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے admin access کے ساتھ آپ کو یہ vps مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو مختلف prices اور مختلف plans آپ کو مل جاتے ہیں بھر ہمیں یہاں سے free plan میں آنا ہے تو اس کے لئے ہم get start پر کلک کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے پر کچھ اس طرح کا option آ جائے گا یہ ہمارے ایک order detail آ جائے گی یہاں پر تو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہے host name دینا ہے وہ آپ کوئی بھی ایک flag کر سکتے ہیں چاہے تو آپ یہ بھی دے دیں کوئی بھی ایک آپ url اٹھا کے یہاں پر paste کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے operating system کو یہاں پر choose کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے operating system مل جائیں گے اور یہاں سے جو ہے میں windows trial server rdp جو ہے اسے میں select کر لیتا ہوں کے بارے میں ہمیں کہاں سے information ملی ہے تو یہاں پر ہمیں یہاں پر ہم google کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں سے scroll down کرنا ہے اور یہ ساری details ہیں اس کے موجود ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں سے continue پر click کر لینا ہے تو continue پر click کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا ہمیں یہاں پر اپنے password کو generate کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک credit card کی جو information ہمیں put کرنی ہے اور randomly آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی card کی information یہاں پر یہاں پر آپ اگر کوئی card کو add کریں گے تو اس سے آپ کے پیسے نہیں cutنے والے just ایک requirement کے لیے آپ کو یہاں پر اپنے card کی details جو ہے یہاں پر put کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا order confirm ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک دن کے جو ہے یہاں سے free trial میں rdp مل جائے گی تو چلیے ہم یہاں سے اس process کو complete کر لیتے card details کو complete کر کے ہم next step میں چلتے ہیں تو card details put کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے order complete order پر click کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے wait کر لینا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارا order number جو ہے یہاں پر آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد ہم یہاں سے continue to client area پر click کر لیں گے اور ہمارے پاس جو ہے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا اور یہاں پر جو ہے ہم again service پر click کریں گے service پر ہم click کر لیں گے اور یہاں پر one day free trial vps limited network اور یہاں پر یہاں پر ہماری RDP جو ہے almost done ہو چکی ہے اور یہ ہمارا یہ اس کا active ہے اور یہ active ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں ہماری RDP جو ہے active ہو جائے گی اور یہ سارے details یہاں پر موجود ہیں اگر ہم scroll on کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا host name prime ip یہ سارے details آ رہی ہیں اور یہاں پر server information جو ہے ہمارا یہاں پر show ہو چکا ہے اور یہ کچھ installation کے بعد جو ہے یہاں پر ہماری جو windows 2019 trial server وہ update ہو جائے گی تو ہمیں یہاں پر ثلاثہ ویٹ کرنا ہے اور یہ سارے details آپ کو یہاں مل جاتے ہیں additional information اور یہاں پر server information تو ہم یہاں پر ثلاثہ ویٹ کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں installation ہو رہی ہے ہماری RDP create ہو رہی ہے تو ہمیں توڑا سا یہاں پر ویٹ کرنا ہے اس RDP کو ہم connect کس طریقے سے کریں گے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنے gmail پر confirmation ایک mail آئے گی جہاں سے ہمارا order confirm ہوگا اور وہیں پر ہمارے email پر جو ہے ساری details ہمیں مل جائے گی email میں جو ہے ہمیں ip address login اور password یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے email پر receive ہو جائے گی اور آپ آپ وہاں سے جو ہے easily اسے access کر سکتے ہیں تو پہلے یہاں پر ہماری RDP create ہو جائے تو اوکی جی ہماری RDP جو ہے یہاں پر create ہو چکی ہے اور status ہمارا online آ چکا ہے اور اس کے کچھ overviews ہیں اور یہاں پر جو ہے آپ کو graph کے details مل جاتے ہیں settings ہیں یہ ساری details آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں application اور اگر آپ کو سکتے ہیں تو یہاں پر ساری details ہیں چلتے ہیں ہم اپنے email پہ ہمارے پاس mail آ چکی ہوگی تو ہمارے پاس mail آج گئی ہے تو یہاں پر جو ہے first پہ ہمارا order confirmation بھی ہو چکا ہے order confirmation ہماری جو ہو چکی ہے یہاں سے اور جو login کے details ہے وہ ہمیں next email پہ یہاں سے easily copy کریں گے تو ہم یہاں سے username کو copy کر لیتے تو ہمارا یہ username میں اسے ہم نے copy کر لیا اور پہ paste کر لیتے اور اس کے بعد ہم connect پہ کلک کر لیں گے اور next step میں جو ہمیں اپنے password کو یہاں پہ put کرنا ہے تو ہم password کو بھی یہاں اس کے بعد یس کرنا ہے تو کچھ دیر میں ہم اپنی RDP میں successfully login ہو جائیں گے تو جی دوستو ہم یہاں پر اپنی RDP میں successfully login ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا server manager dashboard یہاں پر موجود ہے تو ہم یہ ساری چیزوں کو one by one close کر لیتے تو یہ ہمار space دیٹیل ہے اور آپ اس کے سسٹم بھی دیکھ سکتے windows server 2019 server ہے اور ryzen 959 550 x اس کا version ہے cpu کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس کا processor ہے ryzen 959 950 x یہاں پر ہمارا 16 core processor ہے اور یہاں پر ram install ہے وہ یہ آپ کو ساری ڈیٹیل ہے چلیے چلتے اپنے chrome browser کو open کر لیتے یہاں سے تو ہمارا یہ chrome browser آ چکا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے اپنی rdp speed کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہماری net speed dot net اور اسے ہم نے یہاں سے open کر لیتے تاکہ ہم speed اس کی چیک کر لیتے اور سے اپنی net speed کو چیک کر لیتے تو ویسے بھی جب ہم order کر لیتے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ 100 mbps کے آس پاس ہماری net speed ہے وہ رہے گی تاکہ یہ free trial version ہے یہاں پر ایک دن کے لیے rdp مل لیے 100 کے آس پاس آپ کو یہاں اپلوڈنگ speed ہے اور downloading speed 94.98 یہ آپ کو یہاں پر speed مل جاتی ہے تو جو کے free